ڈیل گیٹس اس ٹائم انڈیا کے وزٹ پر ہیں اور وہاں پر وہ مختلف پالٹیچن سے ملاقات کر رہے ہیں ایک جگہ پہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ بولا ہے کہ انڈیا ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے چیپ ایس کنٹری ہے پاکستان کی پبلک سے بات کریں گے کہ کیا پاکستان میں بھی انٹرنیٹ اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے پبلک اس طریقے سے انٹرنیٹ پروائیٹ کیا جا رہا ہے جیسے دنیا کے دوسرے گروئنگ کنٹریز یا پھر ڈیولپ کنٹریز میں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے سیکنڈلی آج کے دور میں ٹونٹی ٹونٹی تھری میں انٹرنیٹ کی کیا اہمیت ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کونسی فور جی یوز ہو رہا ہے تھری جی یوز ہو رہا ہے یا فائف جی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے یہ بھی بات کریں گے انٹرنیٹ کے ریٹ کیا ہیں ان چیزوں پر بھی بات کریں گے ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام محمد آصف کیا کرتے ہیں میں ادھر گورنمنٹ کالی انیورسٹی میں پی ای ڈی اردو کا سٹوڈنٹ ہوں اور ہائی سکول میں میں میتھمیٹکس ٹیچر ہوں ٹیچر میتھمیٹکس کے ہیں اور پی ایچ ڈی سٹوڈنٹ ہیں اردو کے اردو کے بات یہ شوق چلیں پھر آپ سے بات کرنے میں مزا آئے گا کیونکہ اب سٹوڈنٹ بھی ہیں ٹیچر بھی ہیں اور جو ٹاپک ہے وہ سٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں کے ریلیمنٹ ہیں انٹرنیٹ سرویس کی اگر بات کریں آج کے دور میں ٹونٹی ٹونٹی تھری میں کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کسی بھی کنٹری میں دیکھیں یہ جو آئی ٹی ہے اب تو دور ہی آئی ٹی کے ہے اور آئی ٹی کے آئی ٹی کی بہت امپورٹنس ہیں اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ یہ جتنی بھی آئی ٹی سورسز ہیں پتہ ہے کہ کتابوں کے ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں لیکن انٹرنیٹ پہ جتنا بھی ہمارا سٹوڈنٹس ہے وہ تو ٹوٹل خاص کا ریسرچ کے سٹوڈنٹ ہیں نہ صرف ایجوکیشن بلکہ بزنس کر سکتے ہیں دنیا سے کنیکٹیوٹی کی بات کریں وہ بہتر ہو سکتی ہے اسی حوالے سے اگر نیبر کنٹری انڈیا کی بات کریں وہاں پہ ابھی بلگیٹ میں ویزٹ پہ ہیں اور وہاں پہ انہوں نے بولا ہے کہ اگر کنیکٹیوٹی کی بات کریں دیجیٹل کنیکٹیوٹی کی تو انڈیا چپیس کنٹری ہے مطلب ایزی وی ہے وہاں پہ دیجیٹلی کنیکٹ ہونے کا کیا کہنا چاہیں گے وہاں پہ انٹرنیٹ اتنا سستہ ہے ایز کمپیر ٹو پاکستان دیکھیں انڈیا میں انٹرنیٹ کا جو سستہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ وہاں کی انڈسٹی نے گروہ کیا آئی ٹی میں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی انٹرنیٹس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں خاص کر بزنس کمیونٹی ہے سٹوڈنٹس ہیں جو بھی ہیں یوز تو ہم بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اب یہ طلبہ کی جو اور ایون اسازہ کی پہنچ سے یہ اس کے ریٹس جو ہیں ریٹس زیادہ ہیں اگر بتانا چاہیں جو آپ انٹرنیٹ سرویس یوز کر رہے ہیں اگر موبائل کا ڈیٹا یا پیکیج یوز کر رہے ہیں وہ کتنے کا پر منت آپ کو ایوریج لی پڑ جاتا ہے دیکھیں جی میں بارہنسو روپے کا ڈیٹا یوز کرتا ہوں موبلنگ کا کتنے جی بی جو اس میں تین سو جی بی ہے اور وہ بہت کم ہے بہت کم ہے بارہنسو کا انڈیا سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا وہاں پہ کیا ریٹس چلتے ہیں انٹرنیٹ کے اچھا اس فور جی ہے یا ثری جی ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں میں فور جی استعمال کر رہا ہوں لیکن فور جی کی سروس بھی اتنی پور ہے کہ وہ ہوتا ثری جی ہے ایکچولی ثری جی ہے یہ ٹھیک ہوگی ہے کیا وجہ ہے کہ ہم ٹکنالوجی میں نہیں اس طرح سے فرق کر رہے ٹکنالوجی میں ڈیولپ نہیں کر رہے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی بات کریں تو ہم اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر پا رہے آپ کو نہیں لگتا دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے اس میں ہماری جو گورنمنٹس ہے اس نے بلکل بھی ذرا بھی اس میں دلچسپی نہیں لی حالانکہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ انٹرنیٹ کی جو کمپنیاں ان کو یہ فسیلی ٹیٹ کرتی ہمارے ملک میں اور اچھی سے اچھی انٹرنیٹس کمپنیاں جو یہاں آتی ہیں اب جو ہم میں اس ماہ میں تو وارد کر رہا ہوں لیکن اس کے بھی بعض جگہ جو سگنل کے موبلنگ کے جو وارد کے سگنل کا پرابلم اچھو آ جاتا ہے کیونکہ میرے بلون میں پتوکی سے بلون کرتا ہوں وہاں جہاں میرا ہائی سکول ہے وہاں بلکل کسی کمپنی کے سگنل نہیں آتے پنجاب کا ایریہ پنجاب کا ایریہ جہاں پہ نیٹ کی سگنل نہیں آتے آپ بلوچرستان کی بات کر لیں گے کےپی کی کشمیر سائیٹ کی بات کر لیں گے وہاں بے تو یہ میں پتوکی سے جو میرا ہائی سکول ہے وہ تقریباً اٹھارہن کلومیٹر ہے تو 18 کلومیٹر ایک تحصیل سٹی پہ یہ حال ہے ہماری پورٹ سروسیز کا تو ہم نے کیا بلوچستان جو ہمارے اتنے پسمندہ صوبے ہیں بلوچستان ہے صبح صرحاد ہے وہاں بھی ایسے یہاں کلاس پہلوں گورنمنٹ کالج میں بلوچستان کے بلوچستان کے آپ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کے پاس آتا ہے ہمارے پاس یہ بھی سہولت نہیں ہے اچھا جیسے انڈیا گروہ کر رہا ہے آئی ٹی میں جیسے وہ گروہ کر رہا ہے ٹکنالوجی میں آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے یہی چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ وہاں پر انٹرنیٹ سروس بہت زیادہ ایزیلی اویلیبل ہے بہت چپس ریٹ میں اویلیبل ہے سٹوڈنٹس کیوں سے زیادہ سے زیادہ کنیکٹیو ہو پاتے ہیں اور زیادہ زیادہ گروہ کر پاتے ہیں دیکھیں آئی ٹی کی ویسے ہی تو ہم آئی ٹی ویلیج ہیں ہم گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں اگر آئی ٹی کی سرپسید ہمارے ہاں بہت پور ہوں گی تو ہم دنیا سے پہلی بہت پیچھے ہیں پسمندہ ہیں تو ہم تو اور افریقہ بڑھنا باقی رہ گئے یہاں تو یعنی کہ حالت یہ ہے تو چاہیے اگر ہماری گورنمنٹ کو چاہیے اگر وہ ہماری بیزنس کمیونٹی کو انہانس کرنا چاہتی ہے ایڈوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا چاہتی ہے یا ہماری جو جتنی بھی ڈیجیٹل مردم شماری اب ہو رہی ہے وہاں میں سپروائزر ہوں تو وہاں بھی یہ ایشو آ رہے ہیں کہ جناب سٹلائٹ میں جو ہماری وہ جیو ٹیک نہیں ہو رہی تو دیکھیں کیسے وہ پراپر مردم شماری ہوگی کیسے ڈیٹا کولیکٹ ہوگا یہ تو بہت سے ایشو ہوگی بہت زیادہ ایشو ہے جو لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں سارا ہماری تو موت ایک واقعہ ہونے والی رہ گی ہے ہم اتنا مشکل ہماری نیومیریشن ہے یہ صبح پنجاب کی بات کر رہا ہوں یہ صبح پنجاب کی بات کریں سندھ کے پی بلوچیستان کی بات کریں وہاں لوگوں کو کیا اس میں مسائل ہوں گے وہ یہاں ہمیں اتنے مسائل ہے تو وہ تو میں نہیں صبر کرتا وہ تو ہم خندر کے دور میں چلے گئے ہیں خندر کے دور سٹون ایج میں چلے گئے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں آپ کو تو ایمپورٹنس کا پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ سرویس ہوگی تو ہمارا ہیل سیکٹر بھی بہتر ہوگا ایجوکیشن سیکٹر بہتر ہوگا ٹکنالوجی میں ہم گروہ کریں گے دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن جو عام پاکستانی پبلک ہے اس تک یہ بات کیسے پنچائی جائے کہ انٹرنیٹ بھی اتنا ہی شاید ضروری ہے آج کے دور میں جتنا آپ کے لئے روٹی ضروری ہے میرے اپینین کے مطابق کوئی ایگری ڈیس ایگری کا میرے خیال میں آپ کی یہ بات سے میں سو فیصد ایگری کرتا ہوں کہ انسان کی خراق کے بعد جو دوسرا بڑا سورس ہے کنیکٹیوٹی کا وہ انٹرنیٹ ہے اور آج کل فلو آف انفرمیشن ہر آدمی کے پاس اس کو چاہیے بھی اور ہونے بھی چاہیے دنیا کیا کار رہی ہے پتہ تو چلے کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک چھوٹا سالہ ہے اس کے اندر پوری دنیا ہے اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو یہ بیکار ہے ٹھیک ہے تو لہذا طالب علم کے لئے استاد کے لئے ایک عام لے مین کے لئے انٹرنیٹ کی حمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ پبلک کو کیسے بتایا جائے گا پبلک کو بتانے کے لئے گورنمنٹ کو چاہیے انیشیٹیو لے پر گورنمنٹ تو ان چیزوں کی طرف آئے گی نہیں گورنمنٹ نہیں آئے گی اس لئے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو چھوٹے تلیمی داروں میں گورنمنٹ سکول میں جو اس کی اویرنس دیں میڈیا کو چاہیے اور اس کی میڈیا جو کبرج کرے مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو اخباری میڈیا ہے وہ اس کو کبرج دے گا پیسے لیے بغیر ایسے ہی ہے یہ چیزیں ہیں دیکھیں جو ہم جن ٹاپکس پر بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کو برے لگتے ہوں گے یا عجیب لگتے ہوں گے یہ کتنا ہٹ کے بعد دنیا کے بات کر رہا ہے پاکستان میں مہنگائی چل رہی ہے پاکستان میں سیاست کے ایشو ہیں اور یہ کبھی ٹکنالوجی کی بات کرتا ہے کبھی یہ میڈیکل سسٹم کی بات کرتا ہے کبھی یہ ہیلتھ کی بات کرتا ہے کبھی یہ ایڈیوکیشن کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جتنا یہاں پہ انسٹیبلٹی ہے جتنا یہاں پہ غربت ہے اتنا ہی بڑا ایشو یہ بھی چیزیں ہیں دیکھیں انٹرنیٹس جو ہے یہ ایک بنیادی حوالہ ہے جاننے کا سمجھنے کا اور دنیا سے کنیکٹ ہونے کا اگر ہم انٹرنیٹ کی سروسز کو عام نہیں کریں گے تو ہم جو ڈیجٹ لائیڈ ورڈز ہے اس میں ہم دنیا میں بہت پیچھے رہے جائیں گے اس ورڈ سے تو لہذا ہمیں ہماری گورمنٹ کو چاہیے ہمارے تلیمی اداروں میں ہمارے سازہ کو اور ہمارے جو مولوی حضرات ہیں مولوی حضرات کا کیا اس کے اندر لینک ہے دیکھیں مولوی حضرات نے مسجد میں جب وہ ممبروں محراب پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پہلے میڈیا کو وہ پہلے انٹرنیٹ کی اہمیہ سے انکار کرتے تھے ہاں بلکل پہلے تو سپیکر کی اہمیہ سے بھی انکار کرتے تھے موبائل کی اہمیہ سے بھی انکار کرتے تھے آج کل جو سپارہ ہے وہ ڈسٹن لیننگ پہ پڑھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے میرے پاس بہت سارے کاری ایسے آتے ہیں ملنے کے لیے کہ جو کہتے ہیں تو ہر ایک کاری کا اپنا اپنا یوٹیوب مولانا کا اپنا یوٹیوب چینل ہے تو وہ بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ سروس بہت پور ہے ٹھیک ہے سروس مہنگی بہت ہے لیکن انہیں آپ یہ کہا کریں یہ تو گھوروں کی یہ تو انگریزوں کی یہ تو کافروں کی آپ کیوں یوز کر رہے ہیں جو کہ ہمیں پہلے بتاتے تھے ایسا ہی ہے دیکھیں یہ بہت بڑا کنٹریڈکشن ہے لیکن اب ہمارے جو کچھ پڑے لکھے ماشاء اللہ علماء ہیں انہوں نے اس چیز کو انشیائٹ پرموٹ کر رہے ہیں مجھے لاس میں یہ بتا دیں انڈیا جس طریقے سے ٹیکنالوجی میں اور خاص طور پر انٹرنیٹ کی سروس کو اپنی پبلی کے لیے بہتر کر رہا ہے ابھی بھی وہ دنیا کے ٹاپ ٹین کنٹریز میں آتا ہے ٹاپ فائف بلکہ کنٹریز میں آتا ہے جو چیپ ایسٹ فائف جی انٹرنیٹ سرویس دے رہا ہے فور جی سرویس دے رہا ہے ٹھیک ہے کیا آنے والے ٹائم میں وہ فائف جی بھی ایسی پروائیڈ کر سکتا ہے اور آنے والے ٹائم میں مزید بینیفٹ لے سکتا ہے بلکل انڈیا ضرور کرے گا کیونکہ انڈیا نے اگر آپ آئی ٹی میں اتنا گروہ کیا اور اس میں اپنے لوگوں کی کنیکٹیویٹی بہت زیادہ ہے وہاں طلبہ کو جو آن لینڈ سورسز ہر یونیورسٹی سے پروائیڈ ہیں ہمیں خود پاکستان کے نمبر وان اداروں میں جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے یہاں انٹرنیٹ کی سہولت اتنی پور مل رہی ہے تو ادر ادار انسٹیوشنز میں کیا حال ہوگا ہماری یہ لاہور کے اندر ہے لاہور کے اندر جو کیپٹل سیٹیو پنجاب ہے جسے علم کا شہر کہا جاتا ہے اور پاکستان کا دل کہا جاتا ہے وہاں پہ یہ کنڈیشن ہے اوورال پورے پاکستان بلوچستان میں کیا کنڈیشن ہوگی اس صورت میں سب سے جو پہلی رسپونسیبیلٹی ہے وہ ہماری گورنمنٹ کی بانتی ہے اور اس کے بعد ٹیچرز کی بھی بانتی ہے بتائیں سٹوڈنٹس کو کہ کتنی اہمیت ہے دیکھیں ٹیچرز کو تو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں سکینڈری سکول لیول پہ اور اس کی اویرنس جو ہے یہ ہمارے ہائی سکول میں میڈر سکول میں اس کی بچوں کو اویرنس ہونی چاہیے اچھا لگا ان سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم والیکم سلام آپ کا نام علیہ حد کیا کرتے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہوں ان سی اے میں ان سی اے میں سٹوڈنٹ ہیں کون سی ڈگری آپ لے رہے ہیں کیا سٹڈی کر رہے ہیں میں فلم ان ٹیلیویجن سٹڈی کر رہا ہوں اس وقت ٹیلیویجن زبردست اچھا ٹاپک جس کے اوپر ویڈیو رکارڈ کر رہا ہوں وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کی فیلڈ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے انٹرنیٹ کی فیسلیٹی انٹرنیٹ کی اہمیت کے حوالے سے ہم ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں جتنی تیزی سے انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا گروہ کر چکی ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں پاکستان میں کیا اس طریقے سے انٹرنیٹ کی فیسلیٹیز مجود ہیں اگر ہم ریٹ کی پرائس کی بات کریں یا اوورال بات کریں بلکل صحیح بات ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا نے بہت گروہ کی ہے ہر طرح سے انٹرنیٹ نے ہلپ کی ہے لوگوں کو گروہ کرنے میں کنیکٹیویٹی میں گلوبل ویلیج ہوا ہے ہر طرح ہر جگہ پہ آپ کنیکٹیڈ ہیں پاکستان میں بھی بہت فیسلیٹیز ہیں بہت ایسے ایسپیکٹس ہیں جہاں پہ آپ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں جیسے کہ اس وقت این ایف ٹی چل رہے ہیں کرپٹو چل رہے ہیں پلس دوسری سائیڈ ہے فری لانسنگ کی ہاں وہ بہت وہ بہت کام کر رہے ہیں لیکن پھر کچھ ادارے ہیں جیسے آئی ٹی جیسے آپ نے کہا کہ سوفٹ ویر ہاؤسز تو ادھر تک ہی لیمیٹیڈ ہے مطلب سوفٹ ویر ہاؤسز تک ہی لیمیٹیڈ ہے اس سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں پبلک تک اس کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا جیسے نیبر کنٹریز کی بات کریں یا ڈویلپ جو کنٹریز ڈویلپ ہو رہی ہیں ڈویلپ کنٹریز ان کی بات کریں انڈیا کی بات کر لیں وہاں پہ انٹرنیٹ سرویس بہت چیپ ریٹ پہ پروائیڈ کی جاری یا 4G کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں ایک انڈیا آتا ہے جس میں چیپ انٹرنیٹ سرویس ہے 4G بلکل انڈیا اس آئی ٹی کے شعبے میں ہم سے سے مشکل ہے لیکن ارگنیزیشن کو کام کرنے کی ضرورت ہے بہت میں سرویس یوز کار رہا ہوں تقریبا 26 رویہ اس کا ریٹ ہے اور 160 جی بی اس کا مطلب پیکیج ہے ایک مہینے کے لیے آپ کے وہاں پہ کیا اس کا ریٹ ہے 160 کا آپ نے ضرور بتائیے گا مجھے بتائیں آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے رہتا جائے گا دنیا گرو کرتی جائے گی اور ہم پیچھے رہتے جائیں بلکل آپ کو ایک سیٹ میرا نام ہے میں ایک جاب کر رہا ساتھ میں ایم فیل کر رہا ہوں ایم فیل بھی ایسے ہی آپ ترقی کریں گے اچھا سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ انٹرنیٹ سرویس کون سی یوز کر رہے ہیں جائز میں یوز کر رہا دونوں فون میں میرے جائز ہیں وہ ٹھیک ہے فور جی ٹو جی تھری جی کیونکہ میں لہور میں رہتا ہوں ادھر تیدھر فور جی آتی ہے آپ پیکیج وغیرہ کرتے ہیں یا آپ گورنمنٹ لیول سے مطلب جیسے ایک وہ پبلک پبلک ملتا ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ سرویس مل رہی گورنمنٹ ہے آن لائن فیزیکل سے آن لائن پہ آگئے ہیں آن لائن پہ آن لائن پہ آن لائن پہ آن لائن بھی ہر بندہ کام شم آن لائن ہی کر رہے تو آن لائن کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا ہونا بہت ضروری ہے بہت اہمیت ہے آپ نے حد بولا کہ جب سے کرونا آیا اس کے بعد دنیا نے اس کے اوپر ورک کیا ہم نے ورک کیا پاکستان نے ورک کیا پاکستان میں لہور میں باز اگر آپ بلوچستان کی بات کشمیر کی بات کر لیں وہاں پہ سندھ کے پی کے والی سائیڈ کی بات کر لیں وہاں پہ تیوریزم والے جاتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ کبھی تین تین دن ہمارا رابطہ ہی ایک تیلی اور سگنل آتا ہے اور پانچ پانچ دن رابطہ ہی نہیں ہوتا اس وجہ سے مطلب ہے سر نہیں انڈیا نے آج 5G لانچ کی ہے اب ان کی نظر 6G پہ ہے 5G آج آج چکے ہیں اپنے 13 12 13 سیٹیز میں تو کیا کہتے ہیں ان کو اس چیز کا فائدہ ہوگا اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے کیوں اس کی ضرورت کو محسوس کی یا ہم کیوں نہیں اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اصل میں جو میرا خیال ہے نا مطلب ادھر منجمنٹ چینج ہو رہی ہے انڈیا میں جو پولیٹ چینج ہو رہی ہے اور وہ نئی چیزیں لے کے آ رہے انڈیا ہم سے آگے ہے آپ کو بھی پتہ ہے یورپ کی امریکہ کی بات کریں بہت آگے سو سال ہم سے آگے ہے ہم بھی ٹو جی پھر رہے ہیں ضرورت کیا انہوں نے سمجھی جو مصیلہ اس کے علاوہ ان کے جو ہے نا لاؤ جو ہیں وہ ان پہ ہر بندہ امپلیمنٹ کرتا ہمارے لاؤ پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتا ہمارے سارے ملے ہوئے ہیں وہ ترقی کے راہ پہ گامز آگے ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن ترقی پھر بھی نہیں کی طرف لے کے جانا پاکستان کو بھی ہم نے آگے لے کر جانا انٹرنیٹ سرویس کو بہتر کرنے حل بتائیں کافی آپ کا ٹائم لیا کہ کیسے ہم بجائے یہ کہنے کہ آج انڈیا نے 5G لانچ کر دیا آج امریکہ میں چائنا نے یہ کر دیا اپنا بھی تو ہم بتائیں کہ آج ہم نے چھوٹے لیول کے لوگ ہیں وہ بیچار یہ کر نہیں سکتے جو بزنس میں آگے جائے بزنس تو ساروں کو تھوڑی بہت ہے یہ بندہ نہیں ہے جس کو آگے سیل فون یہ ہر ایک پاس ہے لیکن یہ جو کرواتے ملک میں اچھے جو بزنس میں بزنس ٹیک ہماری گورنمنٹ وہ فائیو جی یا سکس جی کو لے کے آئیں لانچ کروائیں تو سارے اس کو مطلب یوز کریں گے ایستہ ہیستہ ہیستہ بہتری کتنا فائدہ ہوگا ہم فری لانس میں آگے بڑھیں گے اس کے علاوہ ہم اگر دیجیٹل کریشن کی بات کریں اس میں آگے بڑھیں گے اس کے لڑکی گھر میں بیٹھ پیسے کما سکتی ہے جو کے بار بہت مظہور کوئی ہوتا ہے باقی مظہور ہیں یا باقی سٹوڈنٹ طبقہ ہے جو باہر نہیں جا سکتا یا مطلب اور کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو گھر سے باہر نہیں جا سکتے وہ آنلائن اگر سسٹم اچھا میری پرسنل اپنین کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ انٹرنیٹ آج کے دور میں بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے ہمیں اس کا فائدہ تھی آپ اسے اگری اور ڈس اگری کر سکتے ہیں ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاب تا کلی پیس